موسیقی مسیح یسر کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو آپ تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کو پاسٹر رتی جیکب کی طرف سے ہماری اتلی کی طرف سے آپ سبوں کو سلام مجھے خدا نے ایک بوجھ دیا کہ میں تھائی لینڈ آسے کو کسی خاص کام کی وجہ سے جیسے یہاں پر پہنچے تو خدا نے ہمیں ایک اچھا کنیکشن دیا بھائی پروی ضرورشن جو کہ ریفیج آف ڈیویڈ تھائی لینڈ کے سارے معاملات کو دیکھتے ہیں مشن پور تھائی لینڈ اور اسی کے ساتھ بھائی پراز سرویا جو اشیہ کی کارڈینیٹر ہیں ریفیج آف ڈیویڈ کے میں دو شخصیات اور ان کے تمام افسرانے والا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے میری حصیت کے مطابق خدا کا کلام سنانے کا مجھے شرط دیا ہے یہ میرے لئے عزاز کی بات ہے کہ میں خدا کا کلام آپ کے ساتھ ویڈیو کے ذریعہ شیئر کرنے کو ہوں چونکہ یہ اسٹر کا وقت ہے اور میرے لئے بڑی برکت کی بات ہے اور میرے لئے عزاز کی بات ہے اور میرے لئے فخر کی بات ہے کہ میں ہاتھ دونوں کھڑے کر کے اس بات کی اگمہ ہی دے سکتا ہوں کہ اگر دنیا میں سے کوئی شخص زندہ سلامت آسمان پر اپنی قوت سے گیا ہے تو وہ میرا یسو ہے اس جیسی شخصیت کوئی نہیں ہے میں بڑے فخر کے ساتھ اور میں آپ نے مسیح ہونے پر فخر کرتا ہوں کہ میرا تعلق ایسی شخصیت کے ساتھ ہے جس نے انسان کے لئے قربانی دی جس نے انسان کے لئے اپنے آپ کو قربان کر دیا جس نے انسان کے لئے اپنے آپ کو ختم کر دیا جس نے انسان کے لئے اپنے آپ کو سلیپ پر جانے دیا جہاں پر گناہ گاہ بدگاہ اور لاچاہ گاہ اور جو چور اور نجالے دنیا کے ٹھکرائے میں لوگ جو وہ سلیپ پر جاتے ہیں میرے یسو نے میرے لئے اس کو چوس کیا صرف یہی تک بات محدود نہیں رہی جب اس کو قبر میں اٹھا رہا گیا لگانے والے نے اس کے اوپر مور کر دی تاکہ یہ زندہ نہ ہو جائے اس کی نبوت پوری نہ ہو جائے وہ جو نبوت ہے پہلے یوسائی کی کتاب میں بہت سارے نبیوں نے بہت سارے خدا کے لوگوں نے بائم مکندس میں کی ہیں کہیں وہ پوری نہ ہو جائے اس کو سلی کر دیا گیا لیکن میرا یسو اپنی قدرت کی وجہ سے مسیح یسو نے بہت سارے مردے زندہ کیے لیکن یسو مسیح کو زندہ کرنے والا کوئی نہیں یسو مسیح کو زندہ کرنے والا وہ خود ہے اپنی قدرت سے قبر کے بند پھول کر آج زندہ ہو چکے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو عصر کی مبارک بات دوں گا قیامت المسیح یہ سنسی کے جی اچھنے کی مبارک بات دوں گا اور اس کے بات چاہوں گا کہ میں وہ حوالہ آپ کے سامنے ضرورت ہوں ضرور شیطر ہوں جو خاص طور پر ریزورکشن کے حوالے سے ہے یہ سنسی کے جی اچھنے کے حوالے سے ہے اس کے بعد آپ کے ساتھ آگے چل کر آج میں بھی قلاموں کے قلامے سے سیکھوں گا مقدس یوہنہ کا انجیدی بیانت اور اس کا بیسوہ باب اور اس کی انیس میں آج سے بائیس میں آج تک آپ کے سامنے قلامت کرنے کو قلامی مقدس میں یون رکم ہے پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہ غدیوں کے ڈر سے بند تھے یسو آ کر بیچ میں کھڑا ہوں اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا پس شاگرد خداوں کو دیکھ کر خوش ہوئے یسو نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں اور یہ کہہ کر ان پر کنکا اور ان سے کہا رل قدس لو جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گے جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھیں خدا ان کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پڑے خدا ان کی خاص برکت ہو جس طرح سے یہ میں نے آپ کے سامنے شہادت کے لئے گواہی کے لئے یہ ہملا پاڑے میں سے پڑھا ہے جو کہ خدا کا کلام بلکہ جو کلام ہے یہ خدا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا چونکہ یسوسی نے ان شاگردوں کو آگے بھیجا اور اس کی وجہ سے آج ہم بھی مسیح ہیں اور میں اور آپ اگر آپ نہیں ہے تو امید ہے کہ آپ یسوسی کو پہن لیں گے اور آپ مسیح یسوسی کی مسلوبیت پر اس کے زندہ ہونے کو ضرور مانیں گے کیونکہ اس دنیا میں ایک ہی شخصیت ایسی ہوئی ہے جو کلام میں آپ کے ساتھ جایا ہے آج شیئر کرنے کو ہوں آپ کے ساتھ یسوسی کی زندگی کو بیان کرنا چاہتا ہوں میں مقدس یونرسول کی انجیل اس کا چوابہ با اور اس کی پہلی آیت سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں مقدس یونرسول کا انجیلی بیان اور اس کا چودہ باپ اور اس کی پہلی آیت سے پہلی چار آیتیں آپ کے سامنے تلابت کروں گا لکھا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے تم خدا پر امان رکھتے ہو مجھ پر بھی امان رکھو میرے باپ کے گھر میں پہلوت سے مکانے اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا کیونکہ میں جاتا ہوتا کہ تمہارے لیے جگہ تیار کرنا اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں گیرہ جانتے ہو اگر اس کی پکچر یا اس کی تصویر کو ہم فاسط اور پر دیکھنا چاہے تو تیر میں باپ کے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جب ہم میں اس کو تیر میں باپ کو بیان کروں گا تو آپ کے سامنے یہ جو تسلی ہے یہ جو حوصلہ ہے جو پیچھے میں بہت سارے لوگ ہیں جو حوصلہ پسٹ ہو چکے ہیں جو نا امید ہو چکے ہیں ان کے لئے یسوسی کی امید آج موجود ہے تیر میں باپ میں ایک تصویر کھینس کاؤنٹ اس کو ذرا آپ لیت دیجئے گا یسوسی اور اس کے شاکرد بیٹھے میں آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اچانک سے یہ سلسی اکتے ہیں ان کے کندے پر تولیا ہے اور ہاتھ میں پانی کی کوئی چیز ہوگی جیسے آج کل کے دور میں بانٹی ہے کوئی چیز ہوگی جس میں پانی ڈال لیا جاتا ہوں اچانک سے ان شاکردوں کے ساتھ جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے جو ہر وقت اس کی پیاروی کرتے تھے جو ہر وقت اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے اچانک سے ذرا اس محب کو اس تصویر کو دیکھنے کی کوشش کریں اچانک سے اوپر کیا گزرا ہوا ہوگا کیا بانٹ ہوئی ہوگی ایک دھم سے ہمارا ماسٹر ہمارا استعال جو کہ مہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے اچھے دوست بھی تھے اور وہ فخر بھی محسوس کرتے ہوگی کہ ہم یسوسی کے ساتھ ہیں ہم جب اس کے ساتھ جاتے ہیں تو اندر کو دیکھتا اس کی آنکھیں ٹھیک کر دیتا ہے لگڑے کو دیکھتا اس کو پکڑتا اٹھا دیتا ہے اگر کوئی ملتا قبر میں پڑا ہوئے تو اس کو کہتا ہے اے لازر باہر آجا اور لازر جو ہے وہ کفن سمیت باہر آجاتا ہے کتنا فخر ہوگا ان شاگلتوں کو لیکن آج بڑا عجیب سا مواجرہ ہونے جارے ہیں آج مہون تبدیل ہونے لگا ہے آج ایک سمہ تبدیل ہونے لگا ہے اور وہ سمہ کیا ہے ان کا ماسٹر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور اس نے تولیہ یہاں پر رکھا ہے اور ہاں آپ میں پانی کی بانٹی ہے تیرہویں چپٹر میں پوری تصفیر آپ کے سامنے آجے گا اور جو بات جو تسلی کی بات جو اتمنان کی بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ ضرور سنیے کا برکت پائیں گے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہ ایسا ہولے گو تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہوں گا کہ آپ کے لئے حوالہ پڑھتوں تیسرا باب بارمی آج سے یوہنہ تیسرا باب اور اس کی بارمی آج سے پس جب وہ کے پہن دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تم سے کہا کیا تم جانتے ہیں میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تم مجھے استاد اور خداہم کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں پس جب مجھے خداہم اور استاد تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو یہ پیغام انہی کے لئے نہیں تھا اگر یہ ان کے لئے ہوتا تو ان تک مہد فرہ جاتا ہے یہ کام یہ باہرم اکدس میری زبان میں میرے تک پہنچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیٹر یہ خط یہ باہرم اکدس یہ میرے لئے ہے یہ پاک کتاب میرے لئے ہے اور یہ میسج میرے لئے ہے کہ جیسے یہ سمسی نے کیا ویسا میں بھی کرو جیسے یہ سمسی نے تعلیم دی ہے اپنے شاگردوں کو اس کے شاگرد ختم نہیں ہوئے اس کے شاگرد بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں خدا من کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لئے کیا ہم مسیحی ہیں کیا ہم اپنے آپ کو ریلی مسیح کہتے ہیں اگر ریلی مسیح کہتے ہیں یا ہے اگر نہیں تو آج اس پیغام کو ذرا سنیجئے دنیا کے جو بزرگ ہیں یا دنیا کے جو نبی پیڑنبر ہیں یا دنیا کے جو بڑے بڑے عالم اور فاضل ہیں آج کا تو پروفیسر بھی عزت مانگتا ہے آج کا تو پروفیسر بھی کہتا ہے کہ مجھے عزت عزت کیسے اسلام کرنی آج کا تو استاد کی جو ہے وہ آپ سے حصت پانتا ہے لیکن یہ دنیا کا خالق دنیا کو خلق کرنے والا آج اپنے شاگردوں کے پاہنگ دو کر دکھا رہا ہے کہ سچائی کیا ہے محبت کہاں پر ہے محبت کا میار کیا ہے محبت کس طرح سے کی جاتی ہے کسی کے دل میں جگہ کس طرح بنے جاتی ہے کسی کے لیے قربانی کس طرح سے دی جا سکتی ہے کسی کے لیے قربانی کی کس حد تک آیا جا سکتا ہے وہ صرف یسوسی ہی آپ کو بتا سکتا ہے اور وہ بائی بنو پر اس میں موجود ہے میں اس کی تصویر پلیئر کر رہا تھا جب چوتھوے باب کی پہلی آیت پڑھ رہا تھا لکھا تھا تمہارا دل نہ گھبرائے تو خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو وہ شخصیت جس نے ایک چپ پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاؤں دوئے ہیں وہ شخص وہ ان کو تسلی دے رہے ہیں آپ دیکھیں جو اتنا بڑا خادم ہے اتنا بڑا سرب کرنے والے ہیں اگر وہ تسلی دے رہے ہیں اور خدا کا بیٹا تو اس کی تسلی کیسے ہو میں خاص طور پر جو کام بھائی فراز سرویہ اور بھائی پر بے ضرورشن کرنے ہیں میں خدا یسو کے نام ان کو بلیس کرتا ہوں اور میں ان کو تسلی دیتا ہوں اور ان کے پلیٹ فارم سے آپ کے لئے دعا دونوں آپ مسیحی ہیں آپ مسیحی نہیں ہیں آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یسو مسیح پر ایمان لے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آخری سٹیج پر ہے تو یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ مرنے کے بعد آپ کے لئے کیا ہوگا آج ٹائم ہے کہ یسو مسیح پر ایمان لے آئے وہ کہتا ہے تمہارا دل نہ بھبرائے وہ تسلی دے رہے جس نے سلیت پر کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں وہ میرا یسو ہے لوگ تنوار کی بات کرتے ہیں لوگ ختم کرنے کی بات کرتے ہیں میرا یسو جو ہے دشمن کے لئے دعا کرنے کے لئے کہتے ہیں لوگ کان کے بدلے کان مانتے ہیں موت کے بدلے موت مانتے ہیں میرا یسو کہتا ہے تیرا کو یہ گل پر تماشا مانتے ہیں دوسرا بھی اس کی طرف کر دے محبت یسوسی کے پاس ہے تسلی یسوسی کے پاس ہے آپ جہاں پر بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آج میں آپ کے لئے دعا کرنا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ اس تسلی کو آپ لے رہے ہیں آپ پرسیکیٹڈ ہیں اس تسلی کو پائیں یسوسی آپ کا نجات دیندہ ہے اور آپ کو بچانے والا ہے وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا اگر آپ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں پرسیکیٹڈ نہیں ہے لیکن کسی اور جگہ سے کمزور ہے یا کسی پریشانی میں ہے کچھ کھو بیٹے ہیں یا کچھ کسی معاملے میں اٹکے میں یسوسی کی تسلی آپ کے لئے مجھود ہے تمہارا دل نہ گھوڑا ہے تم خدا پر امان رکھتے ہو مجھ پر بھی امان رکھو میرے باپ کے گھر میں بہت سے مقال ہے اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے جگہ تیار کرو ہراؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی میرے ساتھ ہو اگر یسوسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اگر پیرڈائز میں رہنا چاہتے ہیں اگر فریڈوس میں رہنا چاہتے ہیں اگر جنت میں رہنا چاہتے ہیں جس کا کنسپ لوگ شاید کچھ اور سمجھتے ہیں تو یسوسی کو قبول کر لیں یسوسی آپ کی نجات ہے اور یسوسی آپ کو بچا سکتا ہے میں یسوسی کے پر فضل نام میں ان کے آفیس کو ان کے چینل کو بلیس کرتا اور دعا کرتا آپ دیکھنے والوں پر یسوسی کا فضل اور اس کی نجات کا کام زور سے ہو یسوسی کے نام میں آمین